آگرہ زل میں آج سنجے پلیس تھے تو ایک ہوتل میں آج آگرہ سے فتح کر جانے والی شردھانجلی یاترہ سرہند پنجاب کے پوسٹر کا بھی موچن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ 25 دسمبر کو سرہند پنجاب فاؤنڈیشن دوارہ ایک چار دیوز یہ شردھانجلی یاترہ نکالی جائے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ یاترہ ہندو دھر مرکشک گروہ گوون سنگ جی اور ان کے چار بیر خطروں کے شہیدی دیوز پر 28 دسمبر کو فتح بار صحیح پہنچ گی اور سرکار سے کی کئی مانگے بھی کی جائیں فاؤنڈیشن کے ادھیکش ربی دوبے کا کہنا ہے کہ گروہ گوون سنگ جی اور ان کے پریوار کے بلیدان کے سمیتیوں کو بھاوی پریڑی کے اجول بھوششی کے لیے پاتھے کرم میں بھی شامل کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی ان میں سرکار کے سامنے ساتھ سوٹری مانگو کو رکھے جانے کی بات بھی کہی ڈیشن کے جتنے میمبر ہیں روی دوبے جی ان کی پویتر سوچ کو بہت بہت بدائی دیتا ہوں اتنی پویتر سوچ گروہ مہارا نے ان کو دی اور ہمارے سیدھوں جنہوں نے صحیح شریف گروہ گوون سنگ جنہوں کو آج ہم سرون سدانی کہتے ہیں اور ایسے گروہ صحیح مہارا کے سپتر بابا جو روبر سنگھ بابا خاتے سنگھ بڑے صحیح جادے بابا جی سنگ جی بابا جوار سنگ جی چاروں صحیح جادے اور ماتا گجرکور آپ کو معلوم ہے کہ چمکور صاحب میں چالی سکھوں کے ساتھ گروہ گوون سنگ مہارا نے لاکھوں مغلوں سے جنگ لڑی اور اس میں فتے جاب بھی حاصل کی فتے گار صاحب جس کو سرہند کا نام دیا گیا تھا آج فتے گار صاحب نام ہے اس کا وہاں چھوٹے صاحب جادے بابا جو روبر سنگھ بابا فتے سنگھ نے اپنا بلی دان دیا اور ڈھرم نہیں چھوڑا سیاترہ کا مینود دیس ہے کہ نون سکھوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ گروہ وین سنگھ اور گروہ تیک بازر جی کے پروار نے ان کے لیے پرانوں کیا 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 قربانیاں دیں ہیں اس سیاترہ کے مادیم سے میری بھارہ سرکار سے مانگے یہ آترہ چار دن چلنے والی ہے پچیس دسمبر کو شروع ہوگی لال کے لیے سے اور اٹھائیس دسمبر کو چار دن تک راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئی سرہند پہنچے جس کو آج ہم لوگ فتہگر صاحب کہتے ہیں بیر بندہ گہرہ ویراغی نے مغل ساسکوں نے بعد میں اس کو جیت لیا دیش دھرم کے واسطے وار دیئے ستشاہ چار گئے تو کیا ہوا جیویت کئی ہزار ایسے گرگوین سنگھ ایسی ماں جنہوں نے اپنے پتروں کو دیوار میں چھونٹے ہوئے دیکھا جنہوں نے ایک پتر جب مارا گیا تو دوسرا پتر کو جب پیاس لگی وہ پانی پینے کیلئے آیا تو اس نے کہا کہ یہ ماں کہتی ہے کہ تم ید چھوڑ کر کے دنوں میں اسے پیاس لگ دیئے کہ دشمن کے لہوں سے کیوں پیاس نہیں بجاتے ہیں